سلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہری ایسے ہوں گے اب تمام نئے اینویل دوستوں کا اپنے چینل فالٹ کورٹ ویدھام صاحب ہے بلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھنے یہ تیوٹا ایولون ہے دوہزار سات مارڈل گاڑی میں ایک پرابلم آرہی ہے یہ آپ کو اس کا ٹیکومیٹر دکھا رہا ہوں اور یہ آپ گور کریں گے تو اس کے جو ہیٹ گیج ہے وہ نہیں چاہ رہی جہاں دیکھیں کہ ہیٹ گیج جو ہے اس کا ہیٹ ہے وہ بلکل زیرو ہے تو گاڑی میں پرابلم یہ آرہی ہے کہ گاڑی کی ان نے اس کا چینج بھی کیا ہے اس کا سینسر بھی یعنی انجن کولنٹ ٹمپریچر ری سیٹی سینسر بھی چینج کیا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ پرابلم آرہی ہے کہ گاڑی جب بھی چلتی ہے تو چلتے چلتے اس کی جو گیج ہے وہ بلکل زیرو پر آ جاتی ہے اور جیسے گاڑی بند کر کے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ گیج اس کی اوپر چلی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں جی اس فالٹ کو انشاءاللہ کلیر کرتے ہیں اس میں ایک تو پرابلم یہ آرہی ہے کہ اس کو اگر سکینر لکھائیں گے تو اس میں اس کا جو فالٹ ہے وہ کمپیوٹر اس کا ڈائیگنوز نہیں ہو رہا سب سے پہلے تو وہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر اس کسی گاڑی کا کمپیوٹر سکین نہ ہو رہا تو کیسے اس کو چیک کرتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس فالٹ کو بھی انشاءاللہ کلیر کرتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ اس کی جو گیج ہے وہ نیچے آ جاتی ہے ابھی یہاں میں گاڑی روک تھا ہوں روک کے پھر آپ کو بند کر کے گاڑی سٹارٹ کر کے چیک کراتے ہوں دیکھیں اس میں ابھی گیج جو ہے وہ بلکل اس کی زیرو پر آئی ہے آپ دیکھیں کہ زیرو پر آئی ہے ابھی گاڑی کو میں بند کرتا ہوں ابھی گاڑی کو میں نے بند کیا اور گاڑی کو سٹارٹ کروں گا تو یہ دیکھیں گیج اوپر گئی ہے تو اسے دیکھیں ابھی گیج اس کی اوپر گئی ہے جیسے ہی چلے گی تو پھر اس کی نیچے آجے گی اس میں پرابلم دیکھیں یہ پھر آپ کے سامنے یہ نیچے آگی یہ آپ نے دیکھا گیج اس کی پھر نیچے آگی تو گیڑنگ میں یہ پرابلم اس کی گیج کی تو یہ چیک کرتے ہیں کہ جی کس وجہ سے آوارین کے وجہ سے یہ ہے اس کے میٹر کے انٹرنل فالٹ ہے تو ابھی میں نے گاڑی کو دائگنوز کروں گا آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں نے اپنے کمپیٹر پر اس کو دائگنوز کروں گا اگر سکسٹین پین سیلیکٹ کروں گا تو اس کو آٹومیٹک دائگنوز ہونا چاہیے لیکن یہ اس کو آٹو دائگنوز نہیں کرے گا دیکھیں یہ بھی سرچ کر رہے ہیں اگر جب بھی آپ کا ساتھ اس طرح کا پرابلم نہ ہو کہ آپ کا کمپیٹر جو اس میں دائگنوز نہ ہو رہے تو پھر آپ کو اس کی وائرینگ یا اس کے چیزیں چیک کرنی ہے تو وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ گائیڈ کروں گا کس طریقے وہ آپ چیزیں چیک کریں گے تو دیکھیں ابھی یہ دائگنوز کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اکثر اوقات اگر وہ صحیح سے کوئی پرابلم نہ آ رہی ہو تو وہ جلدی دائگنوز کر لیتا ہے دیکھیں کہ تو یہاں آگئے جی ویکل ایڈنٹیفکیشن فیلیر داریزن دار سکیننگ ٹول ڈاز ناس سپورٹ پلیز ڈرائی اگین لیٹر یا یوزر مینویل ہماری گارڈی ایویلان ہے تو ہم یہاں سے ایویلان ہے گارڈی گ اسکو ٹسکنگ یہ آپ دیکھیں گے موڈل تو اوپر لکھا ہوگا harmon سے میں اسپوری شراؤٹ سیلیکٹ کرتا ہوں یہ سمارٹ کیا یا wix televisiveٹی کے ساتھ آتی ہے ایک کروں گا یہاں سے یہ کروں گا تو دیکھیں یہاں سے ڈائگنوز شروع ہو جائے گی لیکن اس میں پرابلم ہی آ رہی یہ اس کا کمپیوٹر ہے انجن کا وہاں اسی ایمی ڈائیگنوز نہیں ہو رہی یعنی کہ دوسرے سسٹم یہ گاڑی ڈائیگنوز ہو رہی ہے لیکن اسی ایم میں یہ گاڑی ڈائیگنوز نہیں ہو رہی اور اسی ایمی ڈائیگنوز نہیں ہو گی تو ہم اسی ٹیوائی انجن کولنٹ تمپریچر سینسر ہے وہ نہیں چیک کر پائیں گے نا تو ہمیں پہلے وہ چیک کرنا ہے کہ آیا کہ جب اس کی جو نیڈل ہے یہ اس کی نیڈل جہا میں نیچے آتی ہے تو پرابلم اس کے لائیو ڈائیڈے میں شو ہو گئی کہ یعنی اس میں تمپریچر بھی اس کا زیرو آتا ہے یا مائنس آتا ہے یعنی تمپریچر یہاں سے بلکل ٹھیک رہتا ہے یہاں سے کوئی پرابلم کمپیوٹر میں شو نہیں ہوتی بس پرابلم اس کے میٹر میں آتی ہے یعنی کہ اس کے نیڈل میں آتی ہے تو یہ ہم نے چیز جو ہے وہ کنفرم کرنے ہے اس در سے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارا جو انجن ہے وہ اکی ڈائیگنوزٹک سسٹم اس میں بھی کڈی سکین نہیں ہوئی گاڑی کروز کنٹرول میں سکین نہیں ہوئی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں رین نسف وغیرہ میں نہیں ہے اور پری جو پاور سورس ہے اس میں یہ پاور سور سور رین کا نہیں ہے ہمارا مسئلہ جیس میں ہے کہ ہمارا ایسی ایم سکین نہیں ہوا تو ہم سب سے پہلے اس کی وائرنگ وہ چیک کریں گے کہ ایسی ایم سے ہماری وائرنگ ہوئی ہونی چاہیئے سب سے پہلے ہمارے ای سی ایم کو ہم نے یہاں پر سکین کرنا ہے پہلے وہ سکین ہوگا تو پھر ہمارا جا کے دوسرا جو کام ہے ہم آگے سٹارٹ کریں گے کہ ہمارا فوالٹی وہ کس جگہ پر آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی وائرنگ چیک کریں گے تو یہ گاڑی ہماری کھڑی ہوئی ہے اب ہم اپنی وائرنگ چیک کریں گے تو وائرنگ میں نے اپنی آل ڈائٹر پر نکالی ہوئی ہے تو یہاں سے جی سب سے پہلے آپ کو وائرنگ کی گائیڈ کروں گا تو یہ آپ دیکھیں گے تو گاڑی میں نے نکالی ہوئی ہے یہ جی 2006 موڈل ایوالون یہ یہاں سے جی میں اپنی جام کو ڈائیگرام میں اور یہاں سے ڈائیگرام ہم سیکٹ کریں گے جی کلر والی یہ دو طرح ہی ہوتی ہیں کلر والی اور ایک نان کلر والی تو ہم نے چیک کرنا ہے جی کین سسٹم اس کا کیونکہ ہمارا کمپیوٹر سکین نہیں ہو رہا تو ہم سب سے پہلے اس میں جو چیز چیک کرنی ہے ہم نے کین سسٹم چیک کرنا ہے تو کین سسٹم ہمارا آئے گا جی بس سسٹم یہاں سے آپ چیک کریں گے تو یہاں پر بس سسٹم آ رہے گا یہاں سے دو وائریں ایک تو کین کی وائریں ایک چپ کرنی ہے اور ایک ڈیٹی یہاں سے ڈی ایل سی جس گریپ میں سکینر اس کا لگتا ہے یعنی اس کا گریپ میں اس کا سکینر لگتا ہے اس میں بھی ایک وائر جو ہے ہمارے جاتی ہے اس کے کمپیوٹر پر اور یہ دوسری جو ہے اس کے کین کے مڈیول پر تو یہ دیکھیں انفرمیشن باس یہ انفرمیشن آپ باس دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے جی میں کین کرتا ہوں ملٹی پلکس کمیونکیشن سسٹم کین یہاں سے میں کین کرتا ہوں اور یہ ہماری جو وائرنگ ہے وہ آ چکی ہے دیکھیں ملٹی پلکس کمیونکیشن سسٹم کین تو یہاں سے جی یہ ہمارا جنکشن کنیکٹرز یہ تھوڑا سا پہلے آپ کو زوم پر کے چیک کر دوں یہ آپ دیکھ رہے ہوگے تو جنکشن کنیکٹر یہ جنکشن کنیکٹر آ رہا ہے یہ جنکشن کنیکٹر ہے اور جنکشن کنیکٹر میں کس مڈیول میں ہوایریں جا رہی ہیں دو وائریں کین لو اور کین ہائی کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جا رہی ہیں ہماری یارٹ سینسر میں سٹیننگ سینسر میں دسٹینس کنٹرول اسیو میں جا رہی ہیں اور یہاں سے سکیڈ کنٹرول اسیو میں جا رہی ہیں سکیڈ کنٹرول جناب ایکشویٹر میں جا رہی ہیں تو اس میں یہ جاری ہے انجن کنٹرول مڈیول میں ہم نے جس کی چیز کے بارے چیک کرنی ہے وہ انجن کنٹرول مڈیول ہے تو یہ دو کے ایک وائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جاری ہے ہماری یہ بھی ڈی ایل سی پر ہے دو اوپر سے اس کی آرہی ہے یہ کین کی بارے ہیں تو جو ڈی ایل سی میں ہماری وائریں جاری ہیں وہ ایک سکس نمبر ہے اور ایک فورٹین نمبر ہے اور ایک سیون نمبر تو یہاں سے ہمارا یہ تو جنگشن کنیکٹر ہے جنشن کنیکٹر سے ساری وائرنگ آگے جا رہی ہے تو جو چیز ہے مین چیز یعنی یہاں سے وائرنگ اس کین ہائی اور کین لو کی دو وائریں یہ آپ دیکھیں یہ دو وائریں اس کی کین ہائی اور کین لو کی یہاں رہی ہیں وہ کون سی ہیں وہ آپ کو چیک کراتا ہوں یہ گیٹوے مڈیول یہ آپ دیکھ رہے ہوگے تو گیٹوے مڈیول یہ لکھا ہوا ہے گیٹوے مڈیول ایٹ ٹونڈی تھری اس کا گریپ نمبر ہے یہ گیٹوے مڈیول ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے تو اس میں تین فیوز آتے ہیں ایک اسی یو بی کا اور دوسرا آپ دیکھیں گے تو یہ ساتھ شریع پانچ امپیر کا اگنیشن کا فیوز ہے اور دوسرا بھی ساتھ شریع پانچ کا یہ اے اسی سی کا فیوز ہے یہ بھی اگنیشن کا ہوتا ہے یہ بھی اس میں تین جو ہے ایک ایک نمبر پر ایک دو نمبر پر اس میں جا رہے ہیں تو اس میں یہ یہ آپ نے چیک کر لی ہے یہ تینوں وائرنگز کی کرنٹ کی ہوگی اور یہ دیکھیں کین ہائی اور کین لو یعنی اس کی سیونٹین اور ایٹین نمبر جو ہے یہ کین ہائی اور کین لو کی وائریں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو وائریں ہماری اوپر مڈیول پر جا رہی ہیں اس مڈیول پر سوری کہہ رہا ہوں اس کے جنکشن میں جا رہی ہوں جنکشن پر پھر آگے سب جا رہی ہیں تو یہ جناب ہماری دو وائریں کین کی ہوگی چوبیس نمبر پر اس کا گراؤنڈ ہے یہ چوبیس نمبر پر پر ہمارا سکینر لگتا ہے تو یہ اس کی وائننگ تھی اب اس کو چیکنگ کا طریقہ آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیسے اس کو ہم نے اسٹا ہوا اس چیک کرنا ہے اور کین کے رلیٹیڈ آپ نے ویڈیو دیکھ نہیں ہے کہ کین کمیونیشن کیا ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں لنک دیکھ ہوں وہاں اپنی ویڈیو پر اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کین کمیونیشن کیسے کرتا ہے اور کیسے طریقے اس کو چیک کیا ہے کہ جاتا کیسے کرتا ہے اور کیا جو ہے وہ گیٹوے مڈیول ہوتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ویڈیو اس کے آپ کو مل جائی گی جی تو ڈی ایل سی میں بھی دیکھیں گے تو ڈی ایل سی میں 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 ہماری ایک وائر جا رہی ہے میں ڈی ایل سی کی وائننگ اپن کی ہے اب دیکھ رہے ہیں ڈی ایل سی کلیکٹر تو یہاں سے یہ ہم یہ ہمارا ڈی یہ آپ دیکھیں ڈی ایل سی لے ڈیٹر کنیکٹر سری یہاں سے یہ سات نمبر آپ دیکھیں یہ سات نمبر وائر جناب ہماری جاری ہے یہ ٹرانسپورٹر کی ایسیو میں یہ سات نمبر ہمارا جو گیٹوے مڈیول ہے اور ایک وائر جو ہے یہ اکوپیشن کلاسیفکیشن کا یہ ایک وائر ہماری آگے جاری ہے جو کہ جاری ہے ملٹی ڈسپلی میں انجن کنٹرول مڈیول میں دیکھیں انجن کنٹرول مڈیول میں ٹی سی کی وائر تیس نمبر یہ جاری ہے ٹی کریں گے ڈیٹا لکنکٹر میں پیچھ ہوا لگا Ờیں ٹکے ٹک کرتے ہیں تو اب ہم نے وائرنگ اپنی چیک کرنی ہے اس میں جو چیز سب سے پہلے یہ اس کا کمپیٹر ہے یہ کمپیٹر اس کا لگا ہوا ہے اس کا میں نے ایک گریپ اتار ہے اور یہ اس کا جی مڈیول لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کا گیٹا وی مڈیول ہے تو یہاں سے اس کا میں اگر گریپ کو اتاروں گا تو یہ اس کی وائرنگ اس کا گریپ پیس ساتھ اور سترہ تو یہ وائریں دوروں ہماری جائیں گی ہمارے اس گریپ میں اس گریپ کی بھی میں ساتھ میں فوٹو لگا دوں گا ڈی فوٹین گریپ ہے اس کا اور جس پن پر جا رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں جی میٹر میں نے اپنا سیٹ کر لیا جی کانٹینیوٹی پر یہاں سے اگر اپنی وائر ٹیچ کریں گے تو ہماری وائر میں کانٹینیوٹی آئے گی تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس میں رسٹ بغیر آیا گی گریپ میں تو پھر بھی کام نہیں کرتا تو دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو کانٹینیوٹی پر سیٹ کر دیا یہاں سے اس کو کانٹینیوٹی پر سیٹ کیا اور سب سے پہلے جی اس کا گریپ لگاتے ہیں یہ گیٹوے مڈیول کا گیٹوے مڈیول کا یہاں میں گریپ لگاتا ہوں اور ہم نے اپنا دیکھنا ہے کہ یہاں سے اوٹپوٹ نکال رہے ہیں کین ہائی کی کین روک نہیں یہ سترہ اور اٹھارہ نمبر وائر ہے سوری پہلے میں نے سولہ سترہ مت آیا تھا لیکن یہ سترہ اور اٹھارہ نمبر وائر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک وائٹ وائر ہے اور یہ دوسری جو ہے وہ یہ جامنکل کی وائر ہے وہ وائر ٹائل جیسے بولتے ہیں یا شاید اس طرح اس کا نئیم ہے تو یہاں سے سب سے پہلے ہم جناب اس میں اپنی یہ میں آردھ لگاتا ہوں اور یہاں سے وولٹیج پر سیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے آوٹپوٹ یعنی 2.2 اور 2.5 کے تقریباً جو ہے وہ وولٹیج نکلنا چاہیے تو وہ سب سے پہلے ہم اپنے وولٹیج چیک کرتے ہیں کہ یعنی کہ یہاں سے ہمارے آوٹپوٹ وولٹیج نکل رہے ہیں یا نہیں تو یہاں سے اس کا اگنیشن میں آن کرتا ہوں گاڑی کا اگنیشن آن کر دیئے اور یہاں سے وولٹیج پر سیٹ ہے تو یہ دیکھیں گے یہاں پر میں لگا رہا ہوں جی وائٹ میں یہ دیکھیں 2.25 یعنی کہ اس میں آدھے وولٹ آ رہے ہیں 5 آنے چاہیے یہ کین ہائی اور کین لو کی وائر میں تو یہاں سے بھی دیکھیں گے تو یہ آ رہے ہیں جی 2.47 47 اس میں آ رہے ہیں اور 2.52 اس میں آ رہے ہیں تقریباً یہ 5 وولٹ آ رہے ہیں یعنی کہ ہماری جو گیٹوے پر ڈیول ہے یہ دونوں وائریں اوٹ پوٹ نکار رہی ہیں اب جانی کس وائر میں ہے یہ جانی ہماری جی ڈی آہ 42 اور 43 گریپ ہے یہ اس کا ساتھ میں میں لوکیشن میں لگا دوں گا اس میں جانے 33 اور 34 نمبر پن پر اس میں جو وولٹیج جانے وہ 33 اور 34 نمبر پن پر اس پن پر تو یہ اس میں بھی ہم چیک کرتے ہیں جی اگر ہمارے وولٹیج یہاں سے آ رہے ہیں تو پھر دیکھیں یہ کین لو کے وولٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں 2.49 یعنی کہ اس میں وولٹیج آ رہے ہیں اور کین ہائی میں بھی اس کے دیکھیں 2.50 یعنی کہ اس میں بھی وائرنگ میں وولٹیج آ رہے ہیں یعنی کہ یہاں سے بھی وولٹیج ہمارے پراپر آ رہے ہیں تو یہ دو وائریں اس میں ہوگی یہ کین ہائی اور کین لو کی گیٹوے مڈیول سے اور ایک وائر ہماری آئے گی ڈی آل سے تو میں نے آپ کو سات نمبر بتائی تھی سات نمبر بھی ایک آ رہی ہے ایک تھلٹین نمبر تیرہ نمبر پن آ رہی ہے تو ہم نے جو پن چیک کرنی ہے وہ تیرہ نمبر سب سے پہلے میں تیرہ نمبر پن لگا کے آتا ہوں اور پھر وہ اوپر والے گریپ میں جائے گی اس کی بھی ساتھ میں آپ کو ڈائی یعنی کہ کمپیوٹر سکین بھی ہو جاتا ہے تو ابھی یہ لگا کے ہم چیک کرتہ cancer جی تو یہ اس کی ڈی آسی کی اور ڈی آسی کی کو 30 نمبر وائر جو کہ ہماری تیرہ نمبر وائر ہے وہ جائے گی تو یہ 30 نمبر وائر میں میں اپنی لگاتا ہوں ایک وائر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 30 نمبر میں میں نے اپنی وائر لگا دیا یہاں سے تو اب اس کو چیک کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر جو اوپر کہہ ہمارے جار ہی ہے نہیں جاری تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں multi meter سے تو ابھی میں نے اس کو向یل کر دیا ہے اور A24 ہمارے گریپ ہے اوپر والا A24 میں تیس نمبر وائر جو ہے ہماری کین اس کی آئے گی ہے ٹی سی کی وائر جو کہ آئے گی ہمارے ڈی ایل سی سے تو یہاں سے وہ بھی ہم اپنی وائر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں وہ وائر جو ہے اس پر جو ہے وہ اس میں بذر نہیں آرہی یعنی کہ اس میں پرابلم آرہی ہے ہماری ٹی سی کی وائر میں یہ آپ دیکھیں گے اس میں بذر نہیں آرہی تو ابھی اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کس جگہ پر ہماری پرابلم آرہی ہے دیکھیں ابھی کانٹینیٹ پر سیٹ ہے اور بزر کے وائر نہیں آرہی تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ہمارا یہاں پر پرابلم آرہی ہے یہ ہمارا گریپ ہے 24 گریپ ہے اور یہ 23 نمبر وائر ہے اس کی 23 نمبر وائر ہے اس میں ہماری آنے چاہیے یہاں پر کانٹینوٹی آنے چاہیے لیکن نہیں آرہی تو چیک کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس میں کیوں نہیں آرہی تو یہ اس کا دیل سی میں نے باہر نکالا ہے تو یہ میرے کسے پیارے بھائی نے پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ سائنس جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کی ایک وائر اس نے یہاں سے کٹ کر اس کی یہ شاید 12 یا 13 نمبر 11 نمبر پین کے ساتھ اس کو جائنٹ کیا ہوا ہے تو اس کو اتارتے ہیں اتار کے اس کو اپنی اریجنل پوائنٹ پر کرتے ہیں اور اس کو سکین کر رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کسی نے وائر کٹ کے اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے تو یہ بتا نہیں کیا سائنس ہے کیوں ایسا کیا ہوا ہے تو ابھی اس کو اپنی ریجنل وائر کے ساتھ لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ کلیر ہوا یا نہیں ہوا بہت سے دوست اس طرح کی سائنس کرتے رہتے ہیں وہ جن کو نہیں پتا ہوتا تو وہ بعد میں مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر کسی وائر میں وہ کرنٹ نہیں آ رہی ہوتی ہے یا کوئی حرص وغیرہ نہیں آ رہا تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ساتھ والی وائر میں چیک کرتے ہیں اور اسی وائر میں سے لے کے لگا دیتے ہیں تو ایسا بلکل نہ کیا کریں اس طرح ریجنل وائر بھی خراب ہو جاتی ہے اور آپ کا کمپیوٹر وغیرہ میں بھی جو الیکٹرونکس کی کمپوننٹ ہے اس میں بھی پرابلوم آ جاتی ہے تو ابھی دیکھیں یہ اس نے جو جس بھائی نے بھی لگائی ہے اس نے یہ وائر ساتھ پتہ نہیں کیوں لگائی ہے تو ابھی یہ میں نے وائر کو جائنٹ کیا اب اس کو ٹیپ کرتے ہیں اور اپنی وائر جو ہے وہ ٹریس کرتے ہیں کہ ہماری وائر ٹھیک ہے کمپیوٹر تاک اور بعد میں گاڑی کو سکین کرتے ہیں ابھی میں نے دیکھیں 13 نمبر وائر یہاں سے لگا دی ہے یہاں سے 13 نمبر وائر لگائی ہے اور چلتے ہیں دوسری جانب اور چیک کرتے ہیں جی ہماری وائر جو ہے وہ ٹریس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تو ابھی ہم اپنی وائر دوسری بھی ایک اور گاڑی ہے اس کا بھی آپ کے ساتھ ویڈیو مکمل شیئر کرتا ہوں اس میں ابھی اس کے ریلیٹر پرابلم آ رہا ہے تو دیکھیں ابھی میں اس کو کانٹی نوٹی پر سیٹ کیا ہوا ہے تو ابھی کانٹی نوٹی پر رہا ہے تو یہاں سے جی میں یہ اس کی 23 نمبر وائر تھی اس میں ہماری پہلے جو ہے وہ کانٹی نوٹی نہیں آ رہی تھی تو ابھی چیک کرتے ہیں جی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی برزر اس میں آ رہی ہے یعنی کہ ابھی ہماری وائر بلکل ہوکے ہو چونکہ ابھی اس کا ٹریپ لگاتے ہیں اور گاڑی کو سکین کرتے ہیں اور اپنا فالٹ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں مین فالٹ جو ہمارا میٹر میں آ رہا تھا تو یہ تو سٹیپ تھا کہ ہمارا اگر کمپیوٹر گاڑی کا سکین نہ آ رہا تو کیا چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے جی تو گاڑی ڈائیگنوز ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی ابھی ڈائیگنوز ہو رہی ہے تو پہلے مسئلہ آ رہا تھا کہ ہمارا انجن سکین نہیں ہو رہا تھا آپ کو پہلے دوسرے سکین پر چیک کر رہا تھا ابھی اس کی بیٹری کام ہے تو اس وجہ سے اس پر چیک کر رہا رہا ہم دیکھیں اینجن کولن ڈمپریریچر اس میں کوئی فارٹ نہیں ہے یہاں سے میں اوفیر کرتا ہوں اوفیر کرتا ہوں یہاں سے تو ریڈ کو ہور کورٹ چیک کرتے ہیں تو دیکھیں عبی انجن میں کوئی کوٹ وغیرہ نہیں آ رہا تو چیزوں ہم نے جو چیک کرنی ہے وہ اس کی گیج جی 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 آپنایٹیک نیچے آ جاتی ہے ہم نے جو چیز چیک کرنا ہے وہ لائیو ڈائیٹے میں جا ہو Bio Bio پر کیا ہے کہ آیا کہ اس کا لائیو ڈیٹر میں بھی کوئی پرابلم آتی ہے یہاں سے بھی کوئی اس میں پرابلم آتی ہے یا نہیں آتی تو یہ اس کا انجین کا لائیو ڈیٹر ہے یہاں سے ہمیں کنفرم ہو جائے کہ ہمارے کوئی کولن ٹمپریچر سینسر میں کوئی ایشو کو نہیں ہے تو دیکھیں ابھی اس کا آ رہا ہے جی نائنٹی سیکس یعنی ابھی اس کا پنکھا چاہ رہا ہے آگے سے تو یہ تھی طریقہ کار اگر آپ کی گاڑی میں اس کا انجین کا کمپیوٹر وغیرہ سکین نہ ہو رہا ہو اگر آپ کے چیک کرنا ہو تو آپ نے جو چیزیں چیک کرنی ہے اس میں کین کی وائر اس میں ڈی ایل سی کی وائر آپ نے لازمی چیک کرنی ہے اور ہر ایک گاڑی کا اپنے ڈائیو گرام کے مطابق جو ہے جو بھی گاڑی ہو آپ کی اس میں اس طریقے سے آپ نے چیک کرنی ہے تمام چیزیں تو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ گاڑی ڈائیگنوز کی ہے اس کمپیوٹر وغیرہن مرم سکین نہیں. اس سکین نہیں ہوتا تھا تو Weed الہمدللہ ابھی گاڑی کا انجین کمپیوٹر مرم سکین نہیں ہے چیک کرتا ہے اب یہ اپنے اللہ کی جو چیک کرتے ہیں اگر اس کا روڈ ٹیسٹ کرسے چیک کرتے ہیں وہان سے اس کی ڈیڈل می چ required اپنے اللہ میں روڈ کے اوپر ہوں اور گاڑی میں ہماری مسئلہ نہیں آرہ جیسی اس کے آسکر ہے اس کی غیرہ نیچے آ تھی چیک کر رہے ہیں جیسے اس کی نیڈل نیچے آتی ہے تو پھر یہاں سے ٹیمپریسر چیک کریں گے اگر ٹیمپریسر یہاں سے ٹھیک ہوا تو پھر ہمارا پرابلم جو آ رہا ہے وہ اس کے میٹر کی وائرنگ یا بھی پر اس کے میٹر کے اندر جو اس کی نیڈل ہے یہ والی ہیٹ والی اس میں پرابلم ہوگا تو ابھی ہم روڈ کے اوپر روڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ابھی گئی دوبارہ اس کی نیچے آئی تھی ابھی میں نے اس کو دوبارہ گاڑی کو ڈائیگنوز کیا ہوگا ہے ابھی اس کی چارج ہوگا ہے بیٹری تو گاڑی ہماری میں مسئلہ ایک ہے کہ ہماری گاڑی میں جو اس کا ای بی ایس ہے ای بی ایس گاڑی کا اس میں پرابلم آ رہی ہے اس میں پرابلم اس وجہ سے آتی ہے کہ اس میں وہ کمپیوٹر جو ہے ای بی ایس کا وہ اس کے ساتھ کمیونکیشن کرنا چھوڑ دیتا ہے یعنی کین کی وائرہ ای بی ایس میں جا رہی ہے لیکن وہ اس کے میشہ شارٹ ہونے کی وجہ سے اس کے ای بی ایس میں پرابلم آنے کی وجہ سے اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کی ہیٹ کی گیج بھی نیچے آ جاتی ہے اور یہ آپ اس کے دیکھیں گے لائٹ تو گیر کی لائٹ بھی چلی جاتی ہے تو ابھی اس کی گیر کی لائٹ بھی اوکے ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گیر کی لائٹ بھی اوکے ہے اور ابھی جناب یہ چارج پیل ہے ابھی میں نے اس کا گریپ نکال آگا تو یہاں سے میں آپ کو ٹمپریچر بھی اس کا ایک مرتبہ نکال کے دکھاتا ہوں اس کا انجن کا کمپیوٹر ہے اس طرح کے ایشو میں آپ کو بہت زیادہ اس کی وائرنگ وغیرہ چیک کرنی پڑے گی دیکھیں میں نے اس کے سارے کمپیوٹر دوبارہ سے نیچے کھول کے چیک کی ہے تو کمپیوٹر کھولنے پر بھی اس میں کمپیوٹر میں بھی کوئی چیز مجھے ملی نہیں ہے تو اس کا ای بی ایس کا لائٹ جب جاتی تھی تو گاڑی بلکل لوکے ہو جاتی تھی تو یہ ایک ہنٹ تھا کہ آپ کو اگر ای بی ایس میں بھی پرابلم آئی گا تو پھر جو ہمارا کمیونکیشن بریکت ہویا ہے اس میں پرابلم آ جائے گی تو ابھی جی میں آپ کو یہاں سے کولنے ٹی سی ٹی ٹی ٹمپریچر اس کا نکالتا ہوں وہ بھی چیک کر آتا ہوں اور گاڑی کو روڈ ڈرائیو لے کے چلتے ہیں پہلے گاڑی میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ لمبی ٹرائی پر جاتے تھے جیسے کہ بیس کلومیٹر یا پچیس کلومیٹر یا پھر تھوڑ اسی گرم ہونے پر بھی گاڑی میں پرابلم آ جاتی تھی تو دیکھیں ابھی ایٹی تھری اس کا تنپریچر ہے ایک مرتبہ گاڑی کو پھر نائنٹی پر تنپریچر لے کے جانے دیتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں اور اس کا جو میں نے کام کیا ہے یہ جس میں یہ جس کا گریپ نکال دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس میں مڈیول میں پرابلم ہوئے گی تو پھر ہمارا جو کنیکشن ہے یا کین کی کمیونکیشن ہے اس میں پرابلم آ جائے گی تو یہ میں نے اتارا ہے اور اب گاڑی کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جی تو اب میں رو ٹیسٹ پر ہوں تو گاڑی الحمدللہ ہماری بلکل اوکی ہو چکی ہے اس میں چیک انجن لائٹ اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ اس کا بھی ہے اس کام نہیں کر رہا اور اس میں سپیڈو میٹر اس کا کام نہیں کر رہا اس وجہ سے چیک انجن لائٹ ہے اگر آپ کی گاڑی میں کوئی بھی کین کا مڈیول جو کین کمیونکیشن سے مڈیول اوپن چل رہے ہیں اس میں اگر پرابلم ہوگی شارٹ ہوگا تو آپ پر یوں کمپیوٹر ہے وہ بھی ساتھ میں اس میں پرابلم آئے گی تو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کہ آپ کا کین کا ایسل نہ ہوگا موسیقی موسیقی